کیکے ایس پی پریزنس بچپن کا دوسرا گھر سکول کا سفر سکول لائف ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جو لگ بھگ ہر کسی نے انجوائی کیا ہے بڑے ہونے پر کسی کا دوست ہو یا نہ ہو مگر سکول لائف میں ہم سبھی کا ایک دوست ہوتا تھا وہ دوست جو ریزن تھا ہمارے سکول جانے کا مجھے یقین ہے ہر کسی کا پہلا دوست سکول میں ہی بنا ہوگا پورا دن سکول میں اگر کوئی بیس ٹائم ہوتا تھا تو وہ تھا ہمارا فری پریڈ کسی دن اگر کوئی ٹیچر نہیں آیا ہو تو ہم دوستوں کے ساتھ کتنی موج مستی کرتے تھے وہی دوست انہی کے ساتھ جھگڑا کبھی مارک اٹھائی کبھی انبند تو کبھی دھیر ساری مستی یوں تو پوری کلاس ہی ایک دوست کی طرح ہوتی تھی مگر پھر بھی ان میں سے ایک سپیشل دوست ہوتا تھا جس کے ساتھ بیٹھنا ساتھ ہومورک کرنا پانی پینے ساتھ جانا اور یہاں تک کی ٹوائلٹ بھی ہم ساتھ جاتے تھے وہ دوست تھی ان دنوں کتنی بہترین ہوتی تھی پانی پینے کے بہانے ہم پورے سکول کا چکر لگا آتے تھے ہم ایک دوسرے کے پاس اپنی ساری باتیں بتا دیتے تھے اور گلتی سے اگر کوئی بات لیک ہوئی تو پھر بیسٹ فرنڈ سے جھگڑا اور بھی بہت سے ریزنز ہوتے تھے لڑائی کرنے کے مگر یاد ہے ہم کہتے تھے اس سے کبھی بات نہیں کریں گے اور اگلے ہی دن پھر اسی کے ساتھ وہی موج مستی اچھا جب بیسٹ فرنڈ سکول نہیں آتا تھا تو کتنا بورا لگتا تھا آج کسی اور کے ساتھ بیٹھیں گے انجوائیمنٹ تو تب بھی ہوتا تھا مگر اتنا نہیں ٹائم ٹائم پر سب کے بیسٹ فرنڈ بدل جاتے ہیں ہم بھی بدلے تھے اور ہمارے دوست بھی مگر آج بھی اگر کوئی سکول کے دوست کی بات چھیڑے تو وہی دوست سب سے پہلے یاد آتا ہے جو ہمارے سکول کا سب سے پہلا دوست تھا دوستی سچ مچ بہترین ہوتی ہے ان دوستوں کے ساتھ جو سمیں بیتا اس کی باتیں آج بھی جب ہم دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں تو کتنا سکون سا ملتا ہے سکول کے دوست کالیس تک آتے آتے بدل ضرور گئے مگر آج بھی ہم ان کی نس نس سے واقف ہے یہ پویٹری اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کرو جن کے ساتھ تم نے سکول لائف کا وہ قیمتی وقت بیتایا ہے جاری رہے گا سکول کا سفر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں